مسٹر پتلو جو کہ پاکستان کے مشہور ٹکٹوکر ہے ٹکٹوک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جنابی آرین نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد آپ نہ مجھے ٹکٹوک لائف پہ دیکھیں گے نہ میرا کوئی ٹکٹوک اکاؤنٹ آپ کو ملے گا اور نہ میں ٹکٹوک ویڈیوز بنایا کروں گا جب تک ٹکٹوک کی انتظامیاں مجھے بتا نہیں دیتی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے ہم مسٹر پتلو کو ایسا کیا کہ دیا ٹکٹوک والوں نے یا ٹکٹوک نے ایسا کیا کیا کہ مسٹر پتلو اتنا ان سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو ٹکٹوک لائف پہ نظر نہیں آئیں گے مسٹر پتلو جن کا صحیح نام محمد انصر ہے اور آج سے دو سال قبر ٹکٹوک لائف پہ آنا شروع کیا اور اگر ان کے ماضی کی بات کی جائے تو ایک عرصے سے بیگو لائف پہ آیا کرتے تھے اور کوشش تھی ان کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں مشہور ہو جاؤں لوگ مجھ سے پیار کرے مجھ سے سیلفیز بنائیں افتاب اقبال صاحب کے پروگرام میں بتا بھی چکے ہیں اپنی ساری کہانی کہ جب میں پاکستان میں تھا میں ٹکٹوک اکاؤنٹ بناتا تھا تو میرے اپنے اردگی درانے والے لوگ میرے اکاؤنٹ کو رپورٹس مار کر میرے اکاؤنٹ کو بین کر دیا جاتا تھا اس کو بالکل صفحہ حسی سے مٹا دیا جاتا تھا اپنے میں فیصلہ کیا میں دبائی جاؤں کیونکہ دبائی میں ٹکٹوک کی مونٹیزیشن الاؤ ہے وہاں پر لوگوں کے ٹکٹوک اکاؤنٹ مونٹیز ہوتے ہیں کسی بھی illegal طریقے سے ٹکٹوک اکاؤنٹ مونٹیز نہیں کرنے پڑتے اس وجہ سے اگر میں دبائی جاؤں گا تو وہاں جا کر میرے ٹکٹوک کو کوئی بھی رپورٹ اگر کر بھی دے تو میرے ٹکٹوک اکاؤنٹ بین نہیں ہوگا لیکن ایک عرصہ دبائی میں گزارنے کے بعد وہاں پر مشہور ہونے کے بعد وہاں پیسہ بنانے کے بعد ٹکٹوک لائف پہ آکے یہ پاکستان کا واحد مسٹر پدل ٹکٹوکر ہے جو ٹکٹوک پہ جب بھی لائف بیٹھتا ہے تو پچیس سے تیس لاکھ ایک دن میں بھی کما چکا ہے لوگ اس کو شیئر دیتے ہیں لوگ اس کو بڑے بڑے گفت دیتے ہیں جن کی پاکستانی قیمت ہزاروں لاکھوں میں بنتی ہے اگر ایک شیئر کی بات کی جائے جو کہ اگر آپ ٹکٹوک یوز کرتے ہیں ٹکٹوک لائف دیکھتے ہیں تو کوئی بھی اگر گفت کرتا ہے کوئی کسی کو شیئر مارتا ہے تو اس کی قیمت چار سو ڈالر بنتی ہے جو پاکستانی ایک لاکھ سے زائد بنتی ہے اب مسٹر پدلو اپنے پنجابی انداز سے سوشل میڈیا پر وائرل تھا اس کا اپنا پنجابی انداز سیال کورٹ سے اس کا تعلق اور انگلیش اس کو بالکل بھی نہیں آتی جب سٹارٹ پہ ٹکٹوک لائف پہ آکے بیٹھنا شروع کیا گوریوں نے بیچ میں آ جانا تو کچھ انگلیش میں بات بھی کر رہے ہونا تو اس نے کہنا کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا بات کر رہی ہے اس کا انداز اس کی گفتگو لوگوں کو اتنی پسند آئی کہ اگر یہ کہہ دے کہ فلان کو بلوک کر دویا اس کو گفٹ نہ دو تو لوگ اس کی بات مانتے تھے اور گفٹ بھی نہیں دیتے تھے یعنی کہ لوگ اتنا اس سے پیار کرتے تھے کہ جب بھی اس نے ٹکٹوک پہ لائف آکے بیٹھنا تو ایک وقت میں لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دینا ماضی کے اگر بات کی جائے تو آغاز میں جب ٹکٹوک لائف پہ بیٹھا تو صرف تین سے چار لوگ ہوتے تھے ساتھ سے آٹھ گینٹے مسلسل ٹکٹوک لائف پہ بیٹھتا رہا اور ایک سے دو سال بعد آج یہ پاکستان کا نمبر ون ٹکٹوکر بن چکا ہے لیکن اب یہ آپ کو ٹکٹوک پہ نظر نہیں آئے گا وجہ کیا بنی جنابی علی اپنی ایک ویڈیو بنائی مسٹر پتلو نے کہا کہ مجھے بتایا جائے ٹکٹوک مجھے بتائے کہ آخر میرا قصور کیا ہے میں جب بھی ترقی کرتا ہوں جب نیا بناتا ہوں اس کو فالورز بڑھتے ہیں لوگوں میں فالورز جاتے ہیں ملینز میں جاتے ہیں تو میرا اکاؤنٹ بہن کر دیا جاتا ہے میں نئی سیرے سے محنت کرتا ہوں دوبارہ بین کر دیا جاتا ہے اب دوبارہ جب میں پاکستان آیا میں لائیو بیٹھتا ہوں اور لائیو کے دوران پاکستانی میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں مختلف ٹکٹوکرز ایون کے باہر بیٹھے پاکستانی بھی ٹکٹوکرز میرے ساتھ لائیو آتے ہیں اب دوبارہ سے میرا ٹکٹوک اکاؤنٹ بین کر دیا گیا بینہ کوئی وجہ بتائے اب ٹکٹوک اپلیکیشن کے نمائندے مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جب تک مجھ سے معذرت نہیں کی جائے گی میری اکاؤنٹ کو انبین نہیں کیا جائے گا میں کوئی نیا اکاؤنٹ نہیں بناوں گا اب میں کوئی نئی اپلیکیشن تلاش کروں گا جس اپلیکیشن پہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے برحال میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں ٹکٹوک پر کبھی بھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آوں گا اور یہ ویڈیو مسٹر پتلو نے رات گئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ لگائی اپنے فیس بک پیج پر اور کہا کہ یہ میری پہلی اور آخری ویڈیو تھی ٹکٹوک کے لیے اکاؤنٹ میرا بین کر دیا میں نئے سیرے سے محنت کرتا ہوں میرے لاکھوں فالورز ہوتے ہیں دوبارہ بین کر دیا جاتا ہے حسد مجھے مار گیا لوگ اتنا مجھے حسد کرتے ہیں کہ اگر مجھے گفٹ بھی دے رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو میرے اندگیز رہنے والے ہیں اتنی رپورٹس مارتے ہیں کہ ٹکٹوک میرا اکاؤنٹ بین کر دیتا ہے ٹکٹوک کو بھی چاہیے کسی بھی اکاؤنٹ کو بین کرنے سے پہلے کچھ وجوہات تو پوچھیں یا اگر میں نے کوئی قانون توڑا ہو یا میں نے ٹکٹوک کمیونٹی کے اگینس کوئی بات کی ہو تو آپ مجھ سے بات کریں بیٹھے بٹھائے میرا اکاؤنٹ بین کر دیں نہ تو آپ میری محنت کو ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتے ہیں سب کچھ میرا ختم کر کے آپ مجھے دوبارہ زمین پر لاکر بٹھا دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹکٹوک کمیونٹی ٹکٹوک کی انتظامیاں مسٹر پتلو سے بات کرتی ہے یا نہیں اور بقول مسٹر پتلو کہ آپ مجھے چند روز میں ایک نئی اپلیکیشن میں دیکھیں گے جہاں پر آکے میں اپنے ان تمام چاہنے والوں سے بات کروں گا ان تمام فالور سے بات کروں گا جنہوں نے مجھے عزت دی یہ نوجوان ایک مزور ہوا کرتا تھا پاکستان میں جب تھا کرکٹ کا شوق تھا کرکٹر نہیں بن پایا دوبائی گیا مزوری کی دن کے وقت مزوری کرنی رات پوری ٹکٹوک میں لائیو بیٹھے رہنا اور آج یہ پاکستان کا نمبر ون ٹکٹوک کر رہا ہے اگین وہی بات کہ اگر آج بھی نیا اکاؤنٹ بنا لے تو ایک دن میں یہ نوجوان لاکھوں فالورد آسل کر لے گا لیکن مسٹر پتلو کے بقول اب میں مایوس ہو چکا ہوں میرے پاس اتنی ہمت طاقت نہیں کہ میں آئے روز نئے اکاؤنٹ بنا ہوں اور لوگوں کو کہوں کہ میرے اس اکاؤنٹ کو فولو کرو پرانا بین ہو گیا آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے کہ ٹکٹوک کیا مسٹر پتلو کے ساتھ ٹھیک کر رہا ہے یا مسٹر پتلو نے ایسی کوئی غلطی کی ہوگی جس وجہ سے اس کا اکاؤنٹ بین کر دیا جاتا ہے اپنے مزبان کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ